ہمارے قائم نے صبح بھی اعلان کیا تھا کہ ہمارے خلاف ایک غلط کا حجن رکھ گیا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے اور ہم سیاسی عمل کوئی رکھان نہیں کر رہے ہیں لہذا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم با مقصد مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں اپنے اسی نظری اور رسول کے طرح کہ مسائل کا حال با مقصد شد بھی جائے ہم نے اس حکومتی مفض کے ساتھ مذاکرات کیے ان کو یہاں ہم نے رسیب کیا انہوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ آپ کا جاتا ہے زیمان کیا ہے اور آپ کے مطالبات کیا ہیں تو ہم نے اپنے مطالبات بڑی واضیت کے ساتھ ان کے سامنے رکھ دیئے اب وہ وفد یقیناً اپنے اعلیٰ حکومتی شخصیات سے رفتہ جرے گا ہم نے اپنا موقع بڑی واضیت کے ساتھ رکھا کہ اسیانیہ ماللڈون لاہور کی اف آئی آر کی کیلئے درخواست ہم نے جمع کروائی ہوئی ہے اور اس پر سیشن کورڈ نے بھی آرڈر کر دیئے ہیں کہ اس پر مقدمہ درج کیا جائے اس پر ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا تو اس کا مقدمہ کا درج کیا جانا اور اس میں نامزد جملہ ملزمان کی فوری گرفتاری اور ان کو قانون کے حوالے کرنا اور اسی طرح قانون اور عدالت کا سامنا کرنا جیسے کسی عام پاکستانی شہری کو عدالت اور قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مشترکہ دوسری بات یہ ہے کیونکہ سانے مارڈل ٹون کے شہدہ کہ خون کا ابھی تک ہمیں عدل اور انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے اور ہم نے یہ بات واضحیت کے ساتھ ان کے سامنے رکھی کہ جب تک نواز شریف صاحب وزیر آزم رہیں گے اور ان کی حکومت مرکز میں رہے گی اور شہباز شریف صاحب وزیر آلہ رہیں گے اور ان کی حکومت صوبہ پنجاب میں رہے گی ہمیں عدل اور انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے لہذا یہ دونوں حکومتیں مرکز کی حکومت اور صوبائی حکومت یہ فوری طور پر ڈیزوال ہو جائیں اور پھر افعیار درج ہو اور افعیار میں نومینیٹڈ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہو ان کو گرفتار کیا جائے اور پھر عدالت اور قانون عزادہ نہ انداز میں تحقیقات کرے اور جو جو اس کا ذمہ دار قرار پائے اس کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے لات بھی حکومت کے پاس موجود ہیں لیکن ابتہان ہم نے یہ بات دے رکھی ہیں اس کے بعد آگے لیشنگ گورنمنٹ کا قیام ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے تحقیقات آگے ہیں یہ دو باتیں ان کے اوپر کوئی حصلہ ہوگا ان کو مانا جائے گا تو اس کے بعد ہم یہ سمجھیں باقی جو سکتے ہیں اور وہ ہمیں ایک ایدان ایران نبادہ جاتے ہیں باقی جب آپ اس کی سمجھیں آئے دیانا پاکسان ہائیں کی بارد نہیں شکتے ہیں قانون ہے جب آپ کو دشایت ہائے باتیں ہائیں اب وہ لئے بہت ہے ہر خوابٹ کی آج میں ہے کہ جان وہ ریاست کو بچانا چاہتی ہے کہ اپنی حکومت کو بچانا چاہتی ہے یا وہ پاکسان کو بچانا چاہتی ہے یا اپنی سلاسل کو غرب کے سیاسم محطول کو بچھانا چاہتی ہے اب یہ اپنی قوت کے ایک مورد ہے کہ اگر غیاسم کے ساتھ ہوتی سے ہے مادسان کے ساتھ ہوتی سے ہے ہائی کی مارا دست کھاتے ہیں مادسان میں جمہوری کی بطا اور سفات چاہتے ہیں تو پتر ہائی کی مطالباتی کو بڑا ہوتی ہے ہمارے درمت بڑا چکے ہیں مرسی بید یہ غربیا پتولی کے بڑے بھائی ہیں مرسی بید مرسی بید یہ پاکستان عقامی تحریک کے سب رہا ہیں انہوں نے بتایا اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ مذاکرات فیل ہوگی اور صاحب شاکر صاحب اب ایک اور سیناریو پیاتے آئے